عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالی ہر جمرات کے دن لوگوں کو وضاعت سنایا کرتے تھے ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وائزد سنایا کرو انہوں نے فرمایا تم سن لو کہ مجھے اس عمر سے کوئی چیز منع نہیں تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تانگ نہ ہو جاؤ اور میں وائزد میں تمہاری ورسات کا وقت بھی تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم عبیدہ خاطر نہ ہو جائیں وزد کے لئے ہماری اوقات فراسد کا خیال رکھتے تھے سی بخاری حدیث نمبر ستر کتاب علم کے بیان میں اس بارے میں کوئی شخص اہل علم کے لئے کچھ دن مقرر کر دے تو یہ جائز نہیں کہ یعنی استاد اپنے شگردوں کے لئے اوقات مقرر کر سکتا ہے